بسم اللہ الرحمن الرحیم مال و وظائف درجہ ہے جس کو میں نے عربی سے ترجمہ کیا ہے ان مذکورت دو عربی کتابوں میں اس طرح آیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ تعالی نے جو ارشاد فرمایا سورہ شورا آیت نمبر بارہ میں کہ لہو مقالید السماوات والارد آسمانوں اور زمینوں کی کنجیاں یا چابیاں اللہ کے پاس ہے تو وہ کنجیاں یا چابیاں کیا ہے اور کیا یہ چابیاں کسی کو مل سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ہاں وہ کنجیاں مجھے معلوم ہے اور وہ یہ ہے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کفایات پڑھی اور ان کے اثرات بیان فرمائے کتب احادیث میں ان کنجیوں کے بے شمار اوصاف و اثرات بیان کیے گئے ہیں ان آیات میں دین و دنیا کی چھ سعادت پوشیدہ ہے ان مقام کفایات سے آگے کسی انسانی تدبیر و ترکیب کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی اللہ کے فرشتے ہر کام و مہم میں نگرانی مراقبات اور محافظات خود کرتے ہیں دیدار نبی یا زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دفع امراض اور شفاع مریض حصول مال و دولت ادائیگی قرض تسخیر افسران و حکام بالا حفاظت شر و ضرر دشمن و اشرار رہائی قیدی قضاء ارحاجت حل لہر مشکل حصول ہر مراد و مقصد ہر بلا و مصیبات اور ہر غم و رنج و علم سے حفاظت و نجات ہر خاص و عام مراد و مقاصد کے لیے یہ آیات کریمہ سریع الاسر اور تیر بہدف ہے وظیفہ و عمل کے سند ثبوت سے آگائی کے لیے دونوں کتابوں کے وصفات آپ کے سامنے ہیں جن پر چھ آیات کفایات کا وظیفہ و عمل درج ہے جس کو میں نے عربی سے ترجمہ کیا ہے یہ کتابیں بائیس سال اور اٹارہ سال پہلے بیروت لبنان سے عربی زبان میں شائع ہوئی ہے روحانی آمال و وظائف کی کامیابی اور قبولیت کا دارمدار تقویہ پابندی سو مسلات رزق حلال سنا اور اول آخر کی دروت پر ہے کسی بھی وظیفہ یا عمل کرنے کے بارے میں اگر ابتدائی منالج معلومات درکار ہو تو طریقہ یا قانون وظیفہ و عمل کے نام سے اماری ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے جس میں اول و آخر کی دروت اسراف عمار پرہیز حسار رجال الغیب اور دونی کے بارے میں رہنمائی کی گئی ہے سہر جادو اور جن و آسیب اور ڈپریشن و نفسیاتی امراض کے فوری مکمل اور مستقل علاج کے لیے کومنٹ یا ایمیل کر سکتے ہیں علاج کا نتیجہ گنٹوں کے اندر سو فیصد ہوگا علاج دور سے بھی ہوگا اور نزدیک سے بھی بے ازن اللہ تحریری گارنٹی بھی دی جائے گی طریقہ وظیفہ و عمل یہ ہے کہ خلوص نیت اور یقین کامل کے ساتھ باوضو ہو کر کمرے میں کسی بھی خوشبوں کی دونی دے یا یہ کہ اپنے آپ کو خوشبوں یا صحابی عطر لگائے یا مٹرو ملن اگربتی جلائے تین یا سات یا گیارہ مرتبہ کوئی بھی درود شریف پڑھے اب صرف اور صرف ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہر مقصد و مرات کے لیے مطلوبت تعداد میں چھ آیات کفایات پڑھے مختلف مقاصد و تعداد میں بتاتا ہوں آپ کو گنتی اور تعداد پوری ہونے پر عیسیٰ لسواب کرے ان آیات اور ذکر دعوت کا تمام ثواب حضرت محمد رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت پیر پیران غوث العظم دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور تمام آل و اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارواح پاک کو پہنچائے اور ان ارواح پاک اور ان آیات کریمہ کا واسطہ دے کر اپنے مقصد و مرات کے لیے دعا کرے آخر میں بھی وہی تین یا سات یا گیارہ مرتبہ درود شریف دوبارہ پڑھے جو شروع میں پڑھ چکا ہے اور اپنے دونوں ہاتھ چہرہ اور مو پر پیرے اور اگر مقصد بیماری سے شفایابی یا محبت و تسخیر ہو تو پانی پر دم کر کے بھی پلایا جا سکتا ہے یہ ہو گیا پڑھنے کا طریقہ اب مختلف مقاصد کے لیے آیات کی تعداد اس طرح ہے کہ دیدار نبی اور زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشرت اخلاص و خلوص نیت و طہارت کامل جو شخص سوتے وقت دیدار نبی اور زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے چھ آیات کی کفایات کو تین مرتبہ پڑھے گا تین مرتبہ پڑھے گا پس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے گا نمبر دو دفع بیماری اور شفاع مریض اگر ان چھ آیات کی کفایات کو سات مرتبہ پڑھ کر مریض کے بدن پر دم کیا جائے بیمار مرس سے شفاعاب ہو جائے گا اور درد و علم میں کمی ہوگی نمبر تین بلا مشکل و مسیبت سے خلاصی و نجات کے لیے کسی بلا و آزمائش اور مسیبت سے خلاصی اور نجات کے لیے بشرت اخلاص و خلوص و نیت کے چھ آیات کفایات کو ستر مرتبہ پڑھے ستر مرتبہ مشکل و مسیبت سے خلاصی ہوگی نمبر چار حصول رزق و مال و دولت حصول مال و دولت کے لیے چھ آیات کفایات کو ہر نماز کے بعد ستر مرتبہ پڑھنے سے مقصد حاصل ہوگا ہر نماز کے بعد ستر مرتبہ نمبر پانچ ملاقات افسران و حکام بالا ملوک و بادشاہ و افسران بالا اور حکام بالا کے پاس جانے سے پہلے سترہ مرتبہ چھ آیات کفایات پڑھ کر جہاں چاہے جائے سترہ مرتبہ سیونٹین ان کی نظر میں مقبول و محبوب و محترم ہوگا نمبر چھے نجات از شر و ضرر دشمن کے لیے طاقتور دشمن کے سامنے جاتے ہوئے یا جاتے وقت چھ آیات کفایات کو چار مرتبہ پڑھے چار مرتبہ دشمن برائی کرنے اور نقصان پہنچانے سے سست و ضعیف و کمزور ہو جائے گا نمبر سات رہائی قیدی و اسیر کے لیے اگر قیدی شخص اول و آخر دروت شریف پڑھ کر سات مرتبہ ان چھ آیات کو پڑھ کر اپنی انگلیوں پر دم کرے گا تو قید سے رہائی پائے گا اول و آخر دروت شریف اور سات مرتبہ چھ آیات کفایات نمبر آٹھ کامیابیہ ہر مشکل مہم و مراد عام و خاص اور حصول مقصد کلی و جزئی قضاء حاجات دفع و قل و قم مصیبات ہم و غم و رنج و علم امراض قرض آداء و دشمن و اشرار رہائی قیدی کے لیے ان سب کے لیے جو بھی ان میں سے ہو یا ایک ہو دو ہو یا سارے ہو نماز عشاء کے بعد یقین کامل کے ساتھ چھ سو مرتبہ چھ سو مرتبہ چھ آیات کفایات پڑھے اگر یہ اس کے لیے ناممکن ہو پڑھنا تو نماز فجر کے بعد صرف اور صرف ساٹھ مرتبہ پڑھے سرع الاسر اور تیر بہدف ہے بشرت یقین کامل فوری اثر یقینی اور اٹل ہے آگے کسی انسانی تدبیر ترکیب کی ضرورت نہیں ہے چھ آیات کفایات آپ کے سامنے سکرین پر ہیں میں پڑھ کر سناتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وکفا باللہ وليا وکفا باللہ نصیرا وکفا باللہ علیما وکفا باللہ شہیدا وکفا باللہ وکیلا وکفا باللہ حسیبا صدق اللہ العلی العظیم اگر کوئی سوال ذہن میں ہو تو کومنٹ کیجئے گا ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے محنت طلب ویڈیوز کی تیاری میں آپ کی حوصلہ افضائی کا اہم کردار ہے اصلی، سچے، حقیقی، مستناد، آسان و رازمودہ و مجرب وظائف و آمال کے حصول کے لیے لائک و سبسکرائب کرنا اور بلائکن پرس کر کے آل پر کلک کرنا از حد ضروری ہے تعاون کا شکریہ والسلام علی من اتبع الہدہ خلالہ خلالہ سنت موسیقی